السلام علیکم ناظرین اردن سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہاں انے والی ایک بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اس بغاوت کے سرخیل سابق ولی اہد حمزہ بن حسین تھے حمزہ بن حسین کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور ان کی رہشکہ کے اطراف میں فوج تائینات کر دی گئی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے جنہیں گرفتار یا نظر بند کر دیا گیا ہے جبکہ حمزہ کا کہنا ہے کہ میرا اس بغاوت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ مجھ پر الزام ہے شاہ حسین سن انیس صوب 99 عیسوی میں کینسر کی وجہ سے وفات پا گئے تھے اپنے وفات سے چند روز قبل انہوں نے کچھ اقدامات کیے تھے جن میں سب سے بڑا قدم یہ اٹھایا کہ کئی سال سے چلے آ رہے ہیں اپنے بھائی حسن کو ولی اہتی سے سبق دوش کر کے اپنے بڑے بیٹے شہداد عبداللہ کو ولی اہت نامزد کر دیا اور ان کے بعد دوسرے ولی اہت کے طور پر شہداد حمزہ کا نام دیا گیا ہے جو شہداد عبداللہ کے سوتلے بھائی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شہداد حمزہ شاہ حسین کے بہت چاہیتے تھے مگر چونکہ اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی اس لئے تک شاہ عبداللہ کے حصے میں آیا شاہ عبداللہ سن انیس سو نننانوے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور مگر انہوں نے سن دوہزار چار عیسوی میں اپنے بھائی حمزہ کو ولی اہتی سے اس وقت دوش کر دیا تھا اور اب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے شاہی خاندان کے درمیان آگے کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں کوئی نئی اطلاع ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ